یوپی احمیر بھوٹ جب رب یہ حدی بھی گل گئی تھی کنسر سے ایفیکٹر تھی دنیا میں ہندو مسلم چلتا ہے اس درگاہ پہ نہیں چلتا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا غیبن شاپیر رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے والو اور آپ کے دربار میں آنے والو اللہ پاک آپ سبی کو ہمیشہ خوش رکھے اور جو بھی بیمار ہیں اللہ پاک سبی کو شفائے کامل عطا کرے آپ کا ایسا سخی دربار ہے اس دربار میں ہندو مسلمان سبی آتے ہیں اور سب پر یقصہ کرم ہوتا ہے اللہ کے ولی کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ جیسے پانی کا کام ہوتا ہے پیاسو کی پیاس بجانا چاہے ہندو ہو مسلمان پانی کا کام ہے کہ پیاس بجانا اللہ کے ولیوں کی ایسی ہی شان ہوتی ہے کہ ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی درگا شریف پر آئے سب پر یقصہ کرم ہوتا ہے اور سب پر نگاہ کرم ہو جاتی ہے اور آنے والوں کی بگڑی بن جاتی ہے ایسی ہوتی ہے اللہ کی ولیوں کی کرم نوازی ایسی شان ہوتی ہے ناظرین محترم آج ایسا ہی ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ ہندو مسلمان درگا شریف پر نہیں چلتا یہاں پر سب محبت کے ساتھ آتے ہیں اور سب پر کرم ہوتا ہے تب ہی دل کہتا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ایسا یہ ایک منظر آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا اپنے دوست احبات کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کو یہ منظر دیکھ سکے اور ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کریں کیونکہ ہماری چینل پر ایسے ہی درگا شریف کے نیو ویڈیوز آتے ہیں وہ آپ جلد سے جلد دیکھ سکیں میں ہوں آپ کا دوست عاشق حسین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ایک بائی یوپی سے آئے ہیں ان پر اس طرح کرم ہوا کہ وہ اپنی زبانی اپنا حال بیان کرتے ہیں اور ایک ہندو بائی ہے جو کہ راجکوٹ سے آئے ہیں ان پر کیسے کرم ہوا یہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کی وہ طرح پی چلے گی وہ چلے گی یہاں دروار میں چلے آج دیکھا ویڈیو تو یہاں چلے آج اتھرے دل پہلے تیتالیس دن ہو پہلے تیتالیس دن دیکھو دور والوں کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو تریالیس تاوید لینا ہے بائی کو دیکھو تاوید روز بیان اپنے ہاں دیکھو بیالیس دن میں بائی کو صفحہ میں کیونکہ گجرات والے کو پندرہ اس لیے بولا ہے کہ گجرات والے پندرہ دن میں آ سکتے ہیں دوسری لیکن دور والے نہیں آ سکتے اس بھائی کو میں نے بولا کہ بیانیس تاوید لو کیا میں نے لڑکا بولا گا میں ملا تھا یا لڑکا میں ملا تھا ہاں تو میں نے بولا بیانیس دیکھو یہ بابا کا چمکہ بیانیس دن میں آدھا نے صفحہ دے دی ہے آج آپ کو منت مانگنی ہے کہ ایسے اسلام کرنے آئے اگلی بار آئیں گے کوئی 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 واندان نہیں وہ ضرور نہیں ہے وہ تو آپ نے دل سے منت مانگیا کہ بابا جلد ہی اچھا کر دے ابھی کتنا تھا کا فائدہ ہے یہ قریب کوئی ہمیں تو لگ رہا ہے کچھ نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا ہم نے لیکن ہمارا یہی سے آرام جیسے تاوید کھایا ہے تو قریب آٹھ ٹیبلیٹ ہم پین کلل لیتے تھے رات میں چار پانچ گولی نیز بھی لیتے تب سو پاتے تھے یہی سے ہمارا سب قطب ہو گیا چار پانچ مہینے سے کھانا بن تھا بھائی دیکھو یہ بابا کا چمت گا یہاں سے گئے اور کھانا چالو ہو گیا تو گھٹیاں وگڑا چولین دکھتے تھے لیکن میں نے ہارڈ کی بھی دوائے کھانا بند کرتے تھے بس یہاں آسرا کر دے چھوڑ دی میں نکستی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے بس اللہ سو سال کا کریا پوچھا ناظرین محترم آپ نے یہ ویڈیو دیکھا یہ با یوپی ہمیرپور سے آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو موک کے اندر کینسر تھا موک کے اندر کی ہڈی ہے وہ پگل گئی تھی تو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے درگا شریف کے ویڈیوز کو دیکھا ہوا تھا تو ہم درگا شریف پر آ گئے اور درگا شریف سے 43 تاویز لے گئے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایسا کرم ہوا کہ 43 دن کے اندر ان کو شفا مل گئی ماشاءاللہ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا بس ہمیں یہاں سے آرام مل گیا اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے آٹھ ٹیبلٹ اور پنکلر لیتے تھے اور سونے کے لیے گولیاں کھاتے تھے تب نیند آتی تھی جب ہم درگا شریف پر آئے تھے تب کھانا نہیں کھا سکتے تھے لیکن جب یہاں سے نکلے تو کھانا کھانے لگے کھانا چالو ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ تقریباً چار پانچ مہینے سے کھانا پینا بند تھا لیکن درگا شریف پر آئے اور یہاں سے نکلے تو کھانا چالو ہو گیا اور یہ فرماتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر آئے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے ناظرین محترم یہ ہے کرم نوازی اللہ کے ولی کی کہ بس یقین ہو اور یہاں پر دعا مانگے انشاءاللہ اللہ پاک ان ولی اللہ کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرمائے گا اور بیماری کو شفاہ میں تبدیل کر دے گا یہ ہے کرم نوازی آئیے اب ایک اور ایسا منظر دیکھتے ہیں کہ ہندو بھائی جو کہ راجکوٹ سے آئے ہیں ان کی زبانی ان کا حال ہم جانتے ہیں دنیا میں ہندو مسلم چلتا ہے اس درگا پہ نہیں چلتا دنیا میں چلتا ہے مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بھیر رکھنا ہندی ہے ہم یہاں کے ہندوستان ہمارا اس درگا پہ گنگا جمنی تحجیب دیکھتی ہے جو بھی بابا کو پکارتا ہے اللہ پاک اس کو اچھا کر دے ابھی کچھ نہیں ہے پیارے دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا کہ یہ بھائی راجکوٹ سے آئے ہیں ان کا نام پریش بھائی ہے ان کو کینسر کی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کا موں بند تھا اور یہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے تقریباً ایک مہینے سے ان کا کھانا بند تھا اور یہ درگا شریفر یہاں پر آئے اور ان پر ایسا کرم ہوا کہ ان کی بیماری شفا میں تبدیل ہو گئی اور ان کا کھانا بھی چالو ہو گیا اور ان کو شفا مل گئی یہ ہے کرم نوازی اور یہ بھائی آج یہاں پر منت کو پوری کرنے کیلئے آئے ہیں ناظرین محترم یہ اللہ کے ولیوں کی کرم نوازی ہوتی ہے چاہے ہندو ہوں مسلمان سب پر یقصہ کرم ہوتا ہے یہاں پر دکھیوں کی سنی جاتی ہے یہاں پر ہر ایک کی جولی بری جاتی ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے لوگوں کو شفا ملی ہے بچوں کو شفا ملی ہے بزرگوں کو شفا ملی ہے نوجوانوں کو شفا ملی ہے ایسے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے جن کو شفا ملی ہے ہم سب کیلئے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپیٹل میں ہیں جو بھی کومنٹس کرتے ہیں اللہ پاک حضرت اگیبن شاہ پہ احمد اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں سبھی لوگوں کو جلد سے جلد شفا قامل آتا کریں اور سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں اور پیارے دوستو آپ سے ہم بس یہیں گزارش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا نیو ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کو یہ منظر دیکھ سکے اور ہم ویڈیوز کو شیئر کریں تو کسی کی بگڑی بن جائے اور کسی کا کام ہو جائے تو یہی تو انسانیت ہے تو ہمیشہ دوسروں کا بھی اچھا سوچیں اور خود کا بھی اچھا سوچیں انشاءاللہ یہی محبت ہمیں کام آئے گی اور ہماری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیوز ہم جب بھی اپلوڈ کریں وہ آپ جلد سے جلد دیکھ سکیں میں ہوں آپ کا دوست عاشق حسین جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جزاق اللہ خیرہ